اسلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے یہ بالکل فری ہے اور ویڈیو کو لائک کیا کریں پلیز شیئر کیا کریں تو چلے ریسپی کو کرتے ہیں شروع سب سے پہلے جو چیزیں میں چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں پر دیسی گی لیا ہے ڈیڑھ کپ آپ کوئی بھی کپ لے لے یا کٹوری لے لے اسی سے ماب کر لے اور گی بھی جو آپ کو پسند ہو یا آویلیبل ہو آپ وہ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر گی لیا ہے ڈیڑھ کپ گی ہے اور ڈیڑھ کپ ہی لیں گے ہم میدہ اسی کپ سے ہم نے میدہ لیا ہے جس کپ سے ہم نے گی لیا تھا اور ڈیڑھ کپ ہی ہم نے پورڈر شگر لی ہے چینی کو میں نے مکسر میں ڈال کے تو اس کو پورڈر سے بنا لیا ہے اور چار کھانے کی چمچ لیں گے سوجی کیک ٹی سپون لیں گے سبز علاج چی پورڈر اور ایک ٹیبل سپون لیں گے بیکنگ پورڈر اور ایک ہی آدھا کپ لیں گے بادام آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں ان کو میں نے چھوٹ چھوٹ پیس کر لیے ہیں بادام کے اور آدھا کپ لیں گے بیسن یہ تمام چیزیں ہم اس میں ڈال کے تو اس کا بیٹر سا تیار کریں گے اوون کو پندرہ منٹ پہلے ہم پریٹ کر لیں گے اور اس طرح کوئی بھی بیٹر پیپر لگا لیں یا پھر ایسے ہی آپ بیک کر سکتے ہیں اور ایک انڈا لیں گے انڈے کی سفیدی نہیں لیں گے جو زردی وہ لیں گے اس طرح اس کو بھی میں نے بیٹ کر کے تو رکھ لیا ہے اس کو پر لگانے کے لیے تو سب سے پہلے گی کے اندر ہم ڈالیں گے چینی کیونکہ جو نانختائی وہ بناتے ہیں لہور میں وہ اس طرح دیسگی میں ہی بناتے ہیں ہم اچھی طرح گی اور چینی کو اس طرح مکس کریں گے جب تک کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج نہ ہو جائے اور یہ کریمی سی شکل میں نہ آ جائے فلفی سے نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اس کو اس طرح بیٹ کریں گے اور یہ دیکھیں یہ کریم کی شکل میں آ گئی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب تو یہ تیار ہے یہ دیکھیں اس طرح اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چھان کے مہدے کو جو ہم نے ڈیڑھ کپ لیا تھا اور اسی کے اندر آپ ڈال دیں گے بیسن آدھا کپ سوچ جی چار کھانے کے چمچ بیکنگ پورڈر کو بھی چھان لیں گے اس طرح جو ایک کھانے کا چمچ لیا تھا ہم نے یعنی ایک ٹیبل سپون علاچی پورڈر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون اب ان تمام چیزوں کو ہم ہاتھ سے مکس کر لیں گے اس کو ہم نے بائنڈ کرنا ہے سارے ہی مکسر کو کیونکہ جو گی ہم نے ڈالا ہے اسے سے یہ دیکھے بائنڈ ہو جائے گا آپ اس کو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے بادام لیا ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے باداموں کو بھی ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب یہ ہمارا مکسر جو ہے وہ تیار ہے نان خطائی والا بہت ہی آسان سی یہ ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار یہ نان خطائی تیار ہوتی ہے اس طرح یہ دیکھیں تھوڑا سا مکسر لیں گے یعنی ایک ٹی بل سپون کے قریب اور اس طرح اس کو تھوڑا سا گول کر لیں گے زیادہ بھی نہیں کرنا ہم نے یہ دیکھیں اس طرح اسی طرح ہم نے ساری بنانی ہے اور ٹری میں رکھتے جائیں گے وہ درمیان میں اس طرح فنگر سے اس طرح کار لیں گے اور اس کے اندر اس طرح بادام لگا دیں گے ساری ہی ہم نے ایسے ہی بنا کے تو رکھتے جانا ہے بہت بڑی بھی نہیں بنانی اور اس طرح اتنا فاصلہ چھوڑنا ہے ساتھ بھی نہیں جوڑنی اگر ساتھ جوڑ دیں گے تو وہ جب وہ بیک ہوگی تو وہ پھر اس کے ساتھ ہی جوڑ جائے گی دوسری کے ساتھ تو اس لیے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں گے اور ساری اس طرح ہم کار لیں گے تو یہاں پر میں نے ساری ہی بنا کے رکھ لیں ہیں نانختائی اور اب اس کے اندر ہم ادام لگا کے تو اس کے اوپر انڈا لگائیں گے انڈے سے بہت ہی پیارا اس کا کلر آئے گا اور باقی کی ہم دوبارہ بنائیں گے کیونکہ ٹری میں اتنی ہی آ سکتی ہیں باقی کا مکسر ابھی بڑا ہے اوپر اس طرح انڈے کی زردی لگا دیں گے اور اس کو ایک سو اسی پہ ہم بیک کریں گے آپ پتیلے کو اگر پتیلے میں بنا رہے ہیں تو پندرہ منٹ پہلے پتیلے کو پریٹ کر لیں اور میڈیم لو پہ آپ بنا سکتے ہیں بلکل اسی طرح اب ہم اس کو بیک کریں گے پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس کو اچھا سا کلر آنے میں اور اس کو بیک ہونے میں تو یہ بیس منٹ لگے ہیں اس کو بیک ہونے میں بیس منٹ میں بہت ہی اچھا سا یہ بیک ہو گئی ہے اب ہم اس کو انکال لیں گے اور اس کے اندر دوسری سی طرح ہم بنا کے تو رکھ لیں گے سیم اسی طرح ہم بنائیں گے وہ بھی یہ دیکھیں اس طرح انکال کے تو ہم اس طرح جالی والے سٹینڈ کے اوپر رکھیں گے تاکہ اور بھی زیادہ کرسپی ہوں اور یہ دیکھیں نیچے سے کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے بیس منٹ میں یہ بہت ہی اچھے سے تیار ہو گئی ہے بیک ہو کے ایک سو سی بھی ہم نے اس کو بیک کیا ہے اور پندرہ منٹ پہلے ہم نے اوون کو پریٹ کر لیا تھا تو یہاں پر ساری ہی یہ نانختائی بن کر تیار ہے یہ ڈیڑھ کپ سے اتنی ہی بنی ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ اس کو بنا کر سٹور کر سکتے ہیں اسی ایٹ ایٹ کنٹینر میں ڈال کر دو ماہ کے لیا آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور بنائیں گرم گرم سے چائے اور اس کے ساتھ اس کو صرف کریں بہت ہی مزے کی یہ تیار ہوئی ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ